عدالت کی پروشیڈنگ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے ہی عمران ریاض کے والد کو عدالت میں بیٹھا ہی کوئی کال آئی جس کو وہ باہر سننے گئے اور اس کے بعد پھر میری اور ان کی شاٹ گفتگو ہوئی جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عدالت قسم نے ایز ایز مناسب سمجھا ابھی بھی جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن سے یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مزید بدمزگی سے وہ لڑائی جھگڑے سے استناف کرے کیا آپ سے آج کورٹ کے حوالے سے کیا پروشیڈنگ ہے اور آئی جی سے آپ سے ملاقات کے لیے ٹائم دیا ہے وہ کس سنسلے میں ٹائم دیا ہے نہیں ہمیں جس وقت عدالت میں ہم آج پہنچے ہیں عدالت میں جو کیس ہم نے جن لائنز پہ آرگو کرنا تھا وہ دیفرنٹ تھی جو عدالت سے ہم نے سمیشنز رکھنی تھی وہ دیفرنٹ لائنز پہ تھی لیکن عمران ریاض خان کے والد کو عدالت میں بیٹھے ایک انتہائی اہم پوال کوئی موصول ہوئی ہے جس کی ہم کچھ فردر ویریفکیشنز کر لیں جس کے لیے عدالت سے آئی جی صاحب نے صدا کی ہے کہ وہ ایک بہت ممکنہ طور پر بہت اچھی خبر جو ہے وہ اب ریل انفرمیشن جس سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی واضح اطلاعات اور واضح جو ہیں وہ ایسے شواہد سامنے آگئے جس سے اب ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں جس کے لیے ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ ایک گھنٹے کا ٹائم دیں جس میں یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کر سکیں اس کی ویریفکیشن کر سکیں کہ جو باتیں ہم سے جب ہم عدالت میں پہنچے ہیں اور ہم نے آج مختلف طریقے سے کیس آگو کرنا تھا لیکن جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں اس کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ ایک مرتبہ بٹھائیں تاکہ اس کی تصدیق کے بعد پھر جو ہے وہ ہم عدالت میں مزید اپنی استعداد رکھیں لیکن آئی جی صاحب کو عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا واضح طور پر کہ انہیں دو ہفتے کی اپنا مولد دیں جائے جس میں وہ انشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لیکن یہ نائنٹی نائن پرسنٹ تو میں پہلے بھی جو ہے گزارشیں کر چکا ہوں اس نے دو مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید ہم گھنٹوں دور ہیں پھر ہم دنوں جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں لیکن اب دیکھا ہم نے دو مہینے گزر گئے ہیں تو اسی کے لیے ہم نے کہ لاسٹ جو ہمارے ساتھ ایکسرسائز ہوئی ہے اس کو سیف گارٹ کرنے کے لیے کہ یہ دوبارہ مت ہو تو ہم نے عدالت کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں ان کو صرف ایک گھنٹے کا ٹائم دے جس میں یہ ساری جو آج عدالت میں ان کی طرف سے گزارشت پیش کی جاری ہیں اس کی تصدیق کر سکیں تو عدالت نے پھر واضح طور پر حکم دیا کہ اب آپ کو مزید ٹائم جو ہے وہ کتنا چاہیے ہم نے تو آرڑی آپ کو ساڑھے تین چار مہینے جو عدالت نے یہ بھی جو ہے واضح طور پر عدالت میں اپنی observation دی کہ جو Honorable Chief Justice Lahore High Court کا ایک جنرل conduct ہے اس طرح کی cases میں last 12 years کا اس کے برقس جاتے ہوئے جتنی ممکنہ طور پر اس case میں معاملہ فہمی تمام فریقین کے لیے دکھائی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے اس کے لیے جتنی محلت چاہیے تھی اس سے کہیں گنا زیادہ عدالت نے اپنے ہی ریکارڈ کے برقس جا کے دے دیا ہے تو جس پر آئی جی صاحب کی مسلسل عدالت سے یہ گزارش تھی کہ ٹائم تھوڑا زیادہ تھے لیکن عدالت نے دو آج جو ہے وہ آرڈر پاس کی ہیں ایک یہ کہ case کو رکھا ہے 13 سپٹمبر کے لیے 13 سپٹمبر یعنی کہ دو ہفتے کا ٹائم نہیں دیا صرف ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور دوسرا آرڈر یہ کیا ہے کہ جو ہم نے عدالت میں گزارش کی ہے کہ جو verification انہوں نے جو اب عمران ریاض کے والد کو کوئی انتہائی اہم call موصول ہوئی ہے اس کی فردر تصدیق کے لیے جس کو آئی جی صاحب نے خود بھی عدالت میں verify کر دیا ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ ہمیں مزید کرنے دی جائے جس پہ عدالت نے آج شام پانچ مجھے تک آئی جی صاحب کو مولد دی ہے کہ وہ عمران ریاض کے والد سے اور اس کے وقلہ سے ملاقات کریں گے اور مزید تفصیلات جو ہے اس پہ ہمیں اعتماد دے لیں گے اور ہمیں واضح طور پر جو بھی ان کے اینٹ پر developments ہیں اس کی ہم تصدیق واضح طور پر کریں گے اور یہ اس کی آج کی پرشیڈنگ ہے اس spirit میں ہی کہ ہم نے اس کیس میں بطور وقلہ اور عمران ریاض کی فیملی نے اس کے والد صاحب نے بطور والدہ فیملی باجی اس کی بیگم عمران کی ہم سب نے آخری حدوں تک جا کے جو ناقابلے برداشت چیزیں تھیں اور جس پہ کسی صورت بھی صبر نہیں ہو سکتا تھا اس کے برخص جا کے ہم نے حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری حد تک جو ہے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ اب ہماری برداشت بھی اور اس کی فیملی کی برداشت بھی جو ہے وہ اپنی جتنی ہماری capacity تھی اس سے آکے چلی گئی ہے تو ان حالات میں اب ہم نے واضح طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ آج جب ہم عدالت میں آئے تو ہم نے عدالت کے سامنے جو گزارشت رکھنی تھی وہ مختلف تھی لیکن چونکہ عدالت کی پوسیڈنگ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے ہی عمران ریاض کے والد کو عدالت میں بیٹھا ہی کوئی کال آئی جس کو وہ باہر سننے گئے اور اس کے بعد پھر میری اور ان کی شاٹ گفتگو ہوئی جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عدالت کے سامنے ایز ایز مناسب سمجھا ابھی بھی جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن سے یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مزید بدمزگی سے وہ لڑائی جھگڑے سے اس طرح کریں اور معاملہ فہمی سے ہی اس معاملے کو جتنی احسن طریقے سے اتنی بیٹرنیس کے بعد اتنی بیٹرنیس اور اتنی تکلیفوں کے بعد جو ہے وہ اپنے کردار کو بڑا رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے حل کر لیں یہ اس کی تفصیلات ہے مزید تفصیلات پھر آپ کو اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ کال سے جیسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ وقت مانگا جائے اور آپ اس پر ایکلیٹی ہو گئے آپ یہ کہنا جا رہے ہیں آپ اپنے سوال تک ہی محدود رہیں آپ اپنے الفاظ جواب کی صورت میں تو میرے موں میں نہیں ڈال سکتے کہ کس کو کیا کہا اور کس نے کیا سنا جو عمران ریاض کے والد کو کال آئی ہے وہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کے بعد جب تک ہمیں مزید اس تمام معاملے کی تصدیق نہیں ہو جاتی ایک لفظ بھی جو ہے وہ اس کیس میں عمران ریاض کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں کہ ہم اس وقت آج چند گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ سبر کر سکتے ہیں ہم نے سب نے خود بڑا سبر کیا ہے ایک سو بیز دن چند گھنٹے مزید سبر کر لیں تو یہ میرے نہیں عمران ریاض کے انٹرسٹ میں ہیں اور ہم نے اسی معاملہ فہمی سے ہی چل رہا ہے مزید میں کسی سوال کا لینے سے پہلی آپ کو بتا دوں کہ میں فیلال مزید کوئی تفصیلات آپ سے شیئر نہیں کروں گا میں نے کامپریہنسیبی عدالت کی پرشیڈن جو ہے وہ آج کی رکھتی ہے چند گھنٹے مزید سبر کر لیں پھر آپ سے جو سائے دوبارہ